کوشیر نہیں ہے وہ چوہ چوہے نے پورے پنجاب کا ستیناس کی ہم خراج تحسیم پیش کرتے ہیں آئی جی پنجاب گرفتار ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کڑی لگتی وزیر داخلہ بھی اس کے ذمہ دار اور وہ اپنا مصطفی ہوتے ہیں حوصلہ رکھیں مگر مچ کے آنسو بہا کر شہدہ کے نام جنازہ پہڑی یا فوٹو بنا لیے دس بیس لاکھ درپے دے شہدہ کی بات رہوں یار شہدہ کی بات بھی فورس کو بزدل کر رہے ہیں جتنے قانون نافذ کرنے والے ادار ہیں اس سمنگلے میں شامل ہے عمران خان اور جنرل فیض مل کے اس ملک میں دہشت گردی کو فروغ دیا ہے یہ کالی حکومت ہے ان میں کوئی دمخام نہیں ہے چالی سے پچاس ٹاگوں ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے میں خود جاتا اور ان ٹاکوں کا وہ صفایہ کر گئے ان کی رسلیں بھی یاد رکھیں آج جو خون بہایا جا رہا ہے جو خون ان کے ہاتھوں میں ہے اس میں بارہ لوگ ہمارے پولیس کے نوجوان شہید ہوئے ہیں پہ پانچ لوگ زخمی ہیں ایک نوجوان اغواب بھی ہوا اللہ نے کرم کیا کہ وہ واپس آ گیا ناپ چیرمنٹ صاحب اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا موسیخ خیل میں وہاں بھی میرے علاقے کے بھی نوجوان تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور بلجستان میں اکثر ہمارے جسرے کی لوگ ہیں مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کو گوادر میں اور مختلف علاقوں میں متدد بار ان کو نشانہ بنایا گیا اب وجہ یہ بنتی ہے کہ اگر کچھے پہ ہم آکے بات کریں تو چھے عرب روپے پیچھے پنجاب گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے اور کم از کم وہاں چار ہزار نفری ہے اور جناب کو یاد ہوگا کہ سپریم کورڈ میں جب ایک الیکشن صبحی الیکشن کا میٹر آیا تو وہاں بھی آئی جی پولیس نے جو موجود آئی جی پنجاب ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری فورس وہاں کچھے پہ ہم الیکشن ہی کرا سکتے ہیں عرب روپے کھائے جا رہے ہیں اور وہ جو پرانی گانی ہیں وہاں ڈبل کے منڈ ڈالے ہوں وہاں ان کو فور بئی فور ہوں مسئلہ اتنے بڑے ڈاکووں کا مقابل ہے جن کے ساتھ را کر لانچہ رہے ہیں پھر وہاں کے جتنے وڈیرے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کیوں نہیں باتے وہ ڈاکو عام لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہاں کسی اگر ڈاکو تو پھر بڑے لوگوں کو اٹھائیں اور دیکھیں کسی نہ کسی کی سرپرستی ہے اور اتنے بڑے واقعے کے بعد ایک ڈی پیو رحیم یار خان کو چینج کیا گیا میں کہتا ہوں اگر ہم کسی محاضرہ میاشرے معاشرے میں ہوتے تو آئی جی پنجاب گرفتار ہوتے ہیں ان کو آت کڑی لگتی اور وزیر داخلہ بھی اس کے ذمہ دار اور وہ اپنا مصطفی ہوتے ہیں صحیفہ دیتے اور یہ روزانہ واقعے کے بعد ہم مگر مچ کے آنسو بھاہ کر شہدہ کے نام ہم نے جنازہ پڑھ دیا فوٹو بنا لیے دس بیس لاکھ دے دیا پھر ان کو بھیج دیا اب یقیناً وہاں ہم اپنی فورس کو بزدل کر رہے ہیں یہ جو قوم کو بتا رہے ہیں جھوٹ بور رہے ہیں کوئی حقیقت نہیں بتا رہے اس تیم پی سی کے لڑکے وہاں فسے ہوئے ہیں اور جو وہاں کے ایس پی انچارج بیٹھے ہیں وہ ان کو پیسے لے کے چھوٹیاں دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پولیس پنجاب کو فوری گرفتار کیا جائے اور ان کے ذمہ دار کو وہاں کے جو آر پیوز ہیں جو بنگ کمرو میں بیٹھ کے سب اچھی کی رپورٹیں دے رہے ہیں اور یہ حقیقتا ہم خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں بلوچستان میں ہم نہیں جا سکتے ہمیں ڈے ٹارگٹ کیا جا رہے ہیں اور ہماری فورسز وہاں کہاں پہ ہے یہ صبحی حکومت ہوں کہ کوئی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے پھر وہاں رینجر مجود ہے ایف سی مجود ہے صرف کیا کام ہے میرے بھائی نے بھی بات کی میں ایمان سے کہا رہا ہوں دیلی جناب کو بتا رہا ہوں کہ ستر اسی ٹینکر نکلتے ہیں ہمارے ایرین میں کم از کم کم از کم ایک ارب سے زیادہ کا تیر سمنگلنگ ہو رہا ہے اور ہمارے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ سمنگلنگ میں شامل ہیں چکوستوں سے آ رہا ہے چھ سو ارب روپے سنانہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے تو یہ پیسہ سمنگلنگ کو جا رہا ہے وہ سمنگلر جو ہے نا یہ ساری بدماشی کر رہے ہیں اور اس پہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہماری یہ کالی حکومت ہے ان میں کوئی دمخام نہیں ہے اگر ان کو عوام کی سپورٹ ہوتی جسی نے ٹیویوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور عوام میں سمرہ بھی کر سکتے تو جب ہم ادھر بات کرتے ہیں جو نراز ہو جاتے ہیں تو یہ اس پہ بڑی سیریس حالات ہیں اور ملک خوفناک خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے پھر عوام خود فیصلے کریں گی اور اگر عوام جب فیصلے کرنے پہ آئیں گے تو پھر بہت بڑے حالات ہوں گے تو میں اس پہ امید رکھتا ہوں کہ بہت بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے اور آئی جی پنجاب انتہائی کریمینل شخص ہے اس کو صرف طریق انصاف کے لوگوں کو گرفتاری کا ٹرگٹ ہے اگر وہاں اگر کچھے میں طریق انصاف کے جھنڈے لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں وہ پہنچ جائیں گے اور ان کو گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس کی آہار میں صرف عرم و روپائے کھائے جا رہے ہیں چالیس سے پچاس ٹاگوں ہیں جناب چرمہ صاحب حقیقت میں تنظیہ بات نہیں کرتا صرف پچاس اگر یہ نہیں کر سکتے میں اللہ کو گواہ بنائے میں خود بلو چھو مجھے ذمہ داری دے دیں میں کوئی پیسہ نہیں لیتا اور ان کو یہ فورس واپس آئے میں خود جاتا ہوں اور ان ڈاکوں کا وہ صفایہ کر گئے ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی ورنہ یہ آئی جی پنجاب کی سرپرستی میں ڈاکوں بیٹھے ہیں یہ کارویاں کریں آئی جی مال کھا رہے ہیں اور وہ صرف کیونکہ وہ پہنی کے انصاف کے لوگوں کو اٹھاتا ہے اس کو شیر بنا وہ شیر نہیں ہے وہ چوہ ایک آئی جی ہے اور چوہ نے پورے پنجاب کا ستیہ ناس کیا یہ جو کچھے کے علاقے کا معاملہ تھا اس میں سندھ گورنمنٹ نے بھی بڑے افرٹ کیے اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے بھی خاصے افرٹ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ چھوٹو گینگ وہاں پہ آپریٹ کرتا تھا اور چھوٹو نامی آدمی اس وقت خوف کی علامت تھا پورے علاقے کے لیے اس وقت افیکٹیو پولیسنگ کے ذریعے اور کاؤنٹر آپریشنز کے ذریعے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے لیے چھوٹو کو پکڑا گیا اور اس کو پابندس حلاصل کیا گیا اس کے خلاف کیس چلایا گیا اس کے بعد انہوں نے کام مارے گئے میرا خیال ہے جو پولیس پر شہید ہوئے ان کے لئے شہید کا لفظ استعمال ہونا چاہیے اور یہ فلور آف دہ ہاؤس ایک روایت ہے کہ جو اس طرح کی آپریشنز کے اندر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں ان کو شہید کہا جائے گا لکھا جائے گا پڑھا جائے گا یہ میری ایک بدارش ہوگی اور لائن فورسمنٹ ایجنسیز نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ مسئلہ اوورنائٹ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے مگر کچھے کے علاقے میں جو آپریشن جاری ہے انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس کے نتائج نکلیں گے دہشت گردی کے حوالے سے لائن آرڈر سیچویشن کے حوالے سے وہ توجہ طلب بھی ہے اور غور طلب بھی ہے مگر یہ بات ان کے منوزع خاطر رہے کہ جب دو ہزار تیرہ میں دہشت گردی کے ایک جنگ لڑی جا رہی تھی تو چار سال کے اندر دہشت گردی کا جو خاتمہ ہوا وہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف کی ورارت سے ازمار کے تینیور کے دوران ہوا اور کراچی کا کراچی کا امن بحال ہوا جوش ہوتے ہیں تو صرح صرح چوٹ بڑھے جانے ہیں سب کے سامنے ابھی دیکھیں کہ نواز شریف کے دور میں دہشت گردی ختم ہوئی کان ختم ہوئی دہشت گردی نواز شریف کے دور میں دہشت گردی نہیں مینگائی میشہ تبا ہو گئی ملک برباد ہو گیا دفل ختم ہو گیا یہ سب کو نواز شریف کی دین ہے یہ توفہ نواز شریف کا نون لکھا دیوائے ملک کو جو ملک یہاں بربادی کے دیانے پر کریا اور پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عمران خان نے تین سال میں ملک تباہ کر دی اب پھر چھتہ سال لیک سال پر رکھو اور تین سال لیک سال پر چھتہ سال میں ملک میں دودھ کی نیرے پہ رہی تھی ہاں جو عمران خان نے اگر ختم کر دی حد ہوتی ہے جوٹ بولتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں عوام اتنی باغل نہیں ہیں ابھی عوام کو اکل آگئے گا کچھ عمران خان نے دیئے کچھ سوچو میڈیا نے اور کچھ حلات نہیں کیونکہ حلات بہت خراب ہیں غریب بندہ کھانے بینے سے محروم ہو گیا ابھی بل بندے جائز بیٹی کے ہاں گھر کا قرائے مہنگائی دیکھنے ہیں خانے پہ نگے شک نہیں مہنگی ہو گئی ہیں کلے نہیں ہوگی ہیں غریب بندے کے لئے غریب بندہ تو بہت مشہور ہو گئے کمان آس کریں اُتھ گوار ملتا نہیں ہے کمائی جو بھین ہی آبے تو کیا کمائی کا کیا کھائے گا کیا بچے پڑھائے گا ہاں گھر میں دوخ سوات ہے کیسے گزا کرے گا یہ سائے تو پھر نو لیک کے دیو میں چھوٹو گا ہمیں بھاگل نہیں ہے ہمیں اکل ہے کہ چھتر سال میں کون بیٹر ہے اور تین سال میں ابراہ خانے آگے ہاں سب کے ریوارس کر دی ہاں دوخ یہ ہم بھاگل نہیں ہے ابھی دیکھیں چیمشہ دوسرے نے بھی کوئی ٹھیکا کہ اتنی اربان روپے کچھے کے لائکے میں لگا جئے لوگوں نے اربان روپے اور کنین ہے ماں پہ پولیس والے انہیں نے کیا بنا کچھ حد ہو کہ ہمیں چھوٹو گا پکڑا ہمیں چھوٹو گا بسنگ کیسے آس آگے اور یہ ہیرو بن گئے کچھے لوگ چھوٹو گا خاص میں آگیا بہت اچھا ہوا لیکن پیچھے کچھے کچھے دھا کو بھول گئے یہ لوگ بھائی گا کو پکڑ کے وہاں سے آس آٹھان کے چل لگے کہ یہ کام ہو گیا ابھی یہاں پہ کچھے دھا کو چکم کر دیں گے ہے ہاں دو ڑھن ڈی 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 ډ ڈی ڋ